اور آپ فٹا فٹ ایک نظر آج کی کچھ اور بڑی خبروں پار اور راجمیداؤں سے کشمیر میں اپجی ہنسہ کھلے کر باتشیت کریں گے الگوادیوں نے گھاتی میں اپنی ویروت پردرشن اور بند کو 25 اگستر بڑھا دیا ہے لہٰذا علاقے کے سبھی سپور کالج، بازار، ساروجلی پریوہن اور دوسرے ریپارگن ہے پرانی شینگر اور انتراغ میں کرسی جاری ہے جبکہ کلگام، شوپیا، پلواما، بارمولا، باندیپورا، کپوارا اور بڑگام مید کی پابندی لگائی گئی ہے کشمیر ہنسہ میں اب تک ستر لوگوں کی موت ہو چکی ہے آتنگ کی برہان وانی کے خاتمی کے بعد کشمیر میں ہنسہ اور اسانتی کا دور منگلوار کو چیالیس وی دن بھی جاری ہے گھاتی کے کئی علاقوں میں ابھی بھی کرتی ہے وہی گیارہ سال بعد ایک بار پھر شانتی قائم کرنے کے ادیشے سے کشمیر گھاتی نے بی ایس ایف کو تینات کیا گیا ہے تیندی سرکار نے گھاتی میں سیما سرکشہ بل کے چھبدیس سو جوانوں کی تینات کی ہے گھاتی میں بی ایس ایف کی چھبدیس کمپنیوں کو راجے کے سمسیہ گرست علاقوں میں قانون لیبستہ بنانے کے لیے بھی تجھا رہا ہے ان بلوں کو گجرات راجستان اور پشتن بنگال سے لیا گیا ہے اس کی اترکت امرنات یاترہ کی ڈیوٹی سے ہٹائے جانے کے بعد بل کی تیس اترکت کمپنیوں کو بھی اگلے کچھ دن میں راجے میں بھی جانے کی سمبھاونہ ہے دیش کے نورٹ ایسٹ میں برمہوس کروز مسائل تینات کی جانے کے اعلان کے ساتھ کی ڈرائگن کا سردر شروع ہو گیا ہے سلمیلائٹری نے آگا کیا ہے کہ اگر بھارت ایسا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو یہ سیما پر چھرتا کا نقارت بک روپ سے پربھاوت کرے گا بتا دے کہ پردھان منزی نریندر موڈی کے ادھرکشتہ والی سرکشہ ماملو کی منتری مندلیہ سمیتی نے مہاڑوں پر یود کے لیے وکسٹ برموز کے انت سنسکرن سے لیس ایک نئی ریجیمنٹ اس اپنا کو منظور ہی تھی اس کی لاغت چار ہزار تین سو کڑو روپائے سے ادھک ہوگی نئی ریجیمنٹ ارناشت پردیش میں تینات کی جائے گی جس پر چین دعویٰ جتا تا رہا ہے حال کے ورشوں میں سیما پر بھارتیوں اور چینی سینکوں کے بیٹھ میانترن دیکھا کو لے کر جتی روز کی گئی گھٹنا ہی ہے کانون لیوستہ اور انہیں مدو پر سرکار کو گھینے کے لیے ایک جوٹ ہوئے سموچے وفاکش نے اتر پردیش ویدھان صفحہ میں زوردار ہنگامہ کیا نتیج اتن ویدھان صفحہ ادھاکش کو مارشل بلا کر انہیں باہر کرانا پڑا نتیج اتن ویدھان صفحہ ادھاکش کو مارشل بلا کر انہیں باہر کرانا پڑا صدن کی کاروائی شروع ہوتے ہی مکھے وفاکشی بی ایس پی کے ساتھ ساتھ ڈی جے پی آر ایلزی اور اپنا دل کی صدستے بینر اور تکتیاں لے کر صدن کے بیچوں بیچ آ کر ہنگامہ کنے لگے ڈی ایس پی صدستے انہیں دلتوں پر اتی اچھا نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور کچھ انیا نارے لکھی توکیاں پہنکیں وہی بی جے پی نے کانون ویورس تھا بجلی اور مہیلہ سرکشہ کے مددوں کو ناربازی کے ذریعے اٹھایا ناشنل سیکیورٹی گارڈ کے مہا ندیشک آر سی تیال نے ایک بڑا بیان دیا ہے جس پر ویواد پیدا ہو سکتا ہے ڈی جی نے ایک کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ دو مہیلے پہلے دلی کے دی آر جی او پہون میں آئی ایڈی ملا تھا جسے دوسری سرکشہ ایجنسیاں نہ ڈھون چکی اور نہ ڈیفیوز کر سکی لیکن یہ کام ہم نہیں کر دکھایا انہوں نے کہا کہ اس آئی ایڈی کا پتہ این ایڈی نے لگایا اور اسے ڈیفیوز بھی کیا این ایڈی چیف نے یہ بیان این ایڈی کے نئے بنے کمپوزٹ بیلڈنگ کے ارگھاتن کے دوران کیا ہے اس کارکرم میں گرہمنتی راجنات سنگھ بھی شامل تھے اور انہوں نے این ایڈی کے یوگدان کی اپنے بھاشن میں تاریخ تھی انہوں نے کہا کہ 1984 میں این ایڈی کی ستھاپنا ہوں تھی تب سے اس نے ہندوستان کی جنتہ کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے دیش بھر میں بھاری بارش کے بعد آدھا دیش بار میں ڈوبا ہوا ہے پشم بنگال، بیہار، مدھی پردیش اور اتر پردیش کے جلوں میں گنگا کل خطرے کے نشان کو پار کر گئے پی ایم موڈی کے چناف سیتر وائنسی میں گنگا میں اتنی پانی بھر چکا ہے کہ گنگا کے گھار ڈوب رہے ہیں پچھو سارک تک سکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی ہے ہلاباد میں بھی ایسا ہی حال ہی دیکھنے کو مل گہا ہے ہلاباد وائنسی کے ساتھ کی بلیہ جلے کا بڑا حصہ بار کی چپیت میں ہے پاس میں گاجیپور بھی بار سے بچا نہیں ہے بیتوا ندی افان پر ہے اور یہاں کے قریب دو سو گاؤں بار میں جوبے ہوئے ہیں بیہار میں دس لاکھ سے زیادہ آبادی بار کی چپیت میں ہیں چھپرا جلہ گنگا گنڈک اور سریوں ندی سے گھرا ہے تینوں ندیاں افان پر ہے اور چالیس سال بعد چھپرا شہر کے گھاروں میں دکانوں میں دفتروں میں پانی گھج گیا ہے بار نے سب سے زیادہ مدھی پردیش کے جلوں کو تبھاک کیا ہے کئی جلے پانی میں ڈوبے ہیں، گھروں میں پانی گھسا ہوا ہے، کئی لوگوں کی موت پر چکی ہے اور لوگ بے بس ہو کر بس مدد کے انتظار نہیں ہیں کینڈرین بیہار اور اتر پردیش کے بار پرباوت علاقوں میں انڈی آر ایف کی دس ٹیموں کو بھیجا ہے تاکہ ان راجیوں میں فنسے اصحائے لوگوں کی مدد کے لیے بڑے پیمانے پر راہت اور بچاو ابھیان شروع کیا جا سکے پانچ ٹیموں کو اوڈی شاہ میں اس کے بیس سے تورن تیناتی کے لیے ہوای مالک سے اتر پردیش بھیجا جا رہا ہے پانچ ٹیموں کو اوڈی شاہ میں اس کے بیس سے تورن تیناتی کے لیے ہوای مالک سے اتر پردیش بھیجا جا رہا ہے جبکہ باقی جو پانچ ٹیموں کو پنجاب کے پھرنڈا سے ہیلیکاپٹر سے بھی حر بھیجا جائے گا یہ ٹیمیں چھپن ایسے دلوں کے علاوہ ہے جو رانکس خان مدد پردیش اور اترہ کھن کے علاوہ ان دو راجیوں میں بار راہت عبیان جنا رکھے ہیں ڈی جی نے دیر رات گوہمنٹی راجنا سنگھ کو ان راجیوں میں بار کے حالات کی نوینتم جانکاری اتلکت کرائی ریو اولمپک میں بھارت کو پدک دلانے والی پیوی سندھو ساکش ملک کو اس بار راجی گاندھی کھیل رتن پرسکار سے سمانت کیا جائے گا ان دونوں کے علاوہ اولمپک میں شاندار کھیل دکھانے والی جمناس دیپا کرما کر خوب کی یہ سمانت کیا جائے گا پسٹل نشرا نبال جیتو رائے جیتو رائے کو بھی کھیل رتن پرسکار سے سمانت کیا جائے گا یہ پہلا موقع ہے جب چار کھلاڑیوں کو ایک ساتھ کھیل رتن کا پرسکار میں لے گا اس بار چھے کو درنچارے اوارڈ دیا جائے گا جب کی پندرہ کھلاڑیوں کو ارجن اوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے درنچارے اوارڈ بشویشن نمدی پردیت کمار مہاویر ناگاپوری رمیش ساگرمل دیال راج کمار شرما کو دیا جائے گا 39 اگست کو کھیل دیوست کے موقع پر بھارت کے راشتر پتی یہ پرسکار کھلاڑیوں کو دیں گے بھارتی کھلاڑی اوپی جیشا نے ریو اولمپک میں مہیلا میرہ تخنص پردھا کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں وہاں مر سکتی تھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہیں ادھکاریوں دوارہ پانی اور اینجی ڈرینک وہیں آنے ہی کر آیا گیا تھا جبکہ بھارت کو نردھارٹ سٹیشن دیو گئے تھے جیشا ریو اولمپک کی مہیلا میرہ تخنص پردھا میں نراشتر جنگ دو گھنٹے سے تالیس منٹ انیس سیکڈ کے سمائے سے نوازی ویس تھان پر رہی تھی جیشا نے کہا وہاں کافی گرمی تھی سپردھا صبح نو بجے سے تھی میں تیج گرمی میں دوڑی ہمارے لیے کوئی پانی نہیں تھا نہ ہی کوئی اینجی ڈرینک تھی اور نہ ہی کوئی کھانا کیول ایک بار آٹھ کلومیٹر میں ریو آئیو جکوں سے مجھے پانی ملا جسے کوئی مدد نہیں نہیں لی سبھی دیشوں کی پرتیک دو کھینی پر اپنے سٹال تھی لیکن ہمارے دیش کا سٹال تھی خالی تھا جیشا فنش لائن پر میرا سن پوری کرنے کے بعد گر گئی تھی اور انہیں ہسپتہ لے جانا پڑا تھا نرسنگ کو ان کے باؤٹ سے کچھ گھنجے پہلے انتراشتے پہلے انتراشتے پہلے پانچوٹس نے چار ورش کا بین لگا کر اولمپک سے باہر کر دیا تھا گھر لوٹسنگ کے بار نرسنگ نے کہا کہ اگر اس پورے شڑیانترک کی سی بی آئیں جاج نہیں کر آئے گئے تو بھوشوں میں ایک پہل کو بڑا نقصان ہوگا انہوں نے کہا میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو مجھے ایک اگرسٹ کو کلیر کیا گیا تھا نادہ اگر وادہ کو پہلے ہی ریپورٹ بھیج دیتی تو ماملی کی سنوائی میری باؤٹ سے کچھ گھنجے پہلے نہیں ہوتی یہ ایک بڑا شڑیانتر ہے اور اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے مجھے اپنے بکتیل کو ریو بلانے تک کا سمائی نہیں دیا گیا جو لوگ اس ساجش کے پیچھے ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے اور میں پردھان منطری سے مل کر اپنی بحال لگاؤں گا ویشنو دیوی جانے والے بھکتوں کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے کچھرا سے ارد کماری تک نیا ٹراک بن رہا ہے جسے اگلے کچھ مہینوں میں یاتریوں کے لیے کھولا جائے گا آدھونک سوڑھی دھاؤں سے بن رہے اس نائی ٹراک پر حالا کہ ناشنل بھین سیمینل کے آدیشوں کے چلتے صرف پیدل یاتری ہی یاترہ کر پائیں گے پرانے یاتریوں کے ساتھ گھوڑے کھچر اور پٹھو ہی چلتے ہیں نیا ٹراک کٹرا سے قریب ایک کلومیٹر دور کٹرا ریاستی سڑک پر بالینی پھول کے پاس سے بن رہا ہے اس ٹراک کی لمبائی سات کلومیٹر سے تھوڑی زیادہ ہے نائی ٹراک پر اپات کالنس کتی میں ایمبرلنس لے جانے کی بھی سویدہ ہے اس نائی ٹراک کو ہائی ٹاک بنایا جا رہا ہے اور اس میں کئی آدھنک سویدھائی بھی ہی رہی ٹراین بورڈ کے مطابق اس نائی ٹراک پر ہائی ٹیک شیلٹر بنایا جائیں گے جس کا ڈوزائن پیار کرنے کے لیے کئی کمپنیوں سے بات چلیں گے اس نیوز بلٹن میں فلحال اتنا ہی تاز اترین خبروں کو جاننے کے لیے جوڑے رہی میٹرو ٹیوی سے نمسکار